موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب جنرل ایچ ایف ایم بالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی آج کا ہمارا ٹاپک سپر کمپیوٹر ہے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا مختلف شعبوں میں ترقی کر رہی ہے اور نت نئی اجادات متعارف کروا رہی ہے وہیں کمپیوٹر کی دنیا میں بھی غیر معمولی ترقی ہو رہی ہے آج اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو دنیا کے تمام شب اجاد میں کمپیوٹر کا استعمال لازمی حصیت رکھتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اب دنیا کمپیوٹر پر انحصار کرتی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی دوستو آپ نے پرسنل کمپیوٹر یا عام کمپیوٹر تو استعمال کیا ہوگا لیکن سپر کمپیوٹر کا آپ نے صرف نام سنا ہوگا سپر کمپیوٹر ایک بہت طاقتور اور تیز رفتار کمپیوٹر ہے جو کہ انتہائی مشکل کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سپر کمپیوٹر کو بہت بڑے حساب کتاب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسا حساب کتاب جو عام کمپیوٹر کے لیے ناممکن ہو آکریج نیشنل ریبارٹری کی مطابق ایک سپر کمپیوٹر دو سو کارڈریلین یا دو سو پیٹا فلوپس تک کی کلکولیشن کر سکتا ہے آکریج نیشنل ریبارٹری کے مطابق اگر دنیا کا ہر فرد ایک سیکنڈ میں ایک کلکولیشن کرتا ہے تو دنیا کی پوری آبادی تین سو پانچ دن میں جتنی کلکولیشن کر سکتی ہے وہ حساب کتاب سپر کمپیوٹر صرف ایک سیکنڈ میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آکریج نیشنل ریبارٹری کی اس جیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سپر کمپیوٹر کتنا طاقتور اور تیز رفتار کمپیوٹر ہے یہاں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے عام کمپیوٹر تو ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم پر کام کرتے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپر کمپیوٹر بھی یہی اوپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں ہے سپر کمپیوٹر ونڈوز کے بجائے لینکس اوپریٹنگ سسٹم پر کام کرتا ہے سپر کمپیوٹر میں لینکس اوپریٹنگ سسٹم اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپریٹنگ سسٹم اوپن سورس ہوتا ہے زیادہ محفوظ ہوتا ہے اور ونڈوز کی مقابلے میں زیادہ تیز ہوتا ہے عام طور پر سپر کمپیوٹر کی پرفرمنس کو جانچنے کے لیے فلوپس یعنی فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈ یونٹ کے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عام کمپیوٹر کی پرفرمنس کی جانچ کے لیے مپس یعنی ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ یونٹ کے استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں پہلا کامیاب سپر کمپیوٹر سی بی سی سکسٹی سکس ہنڈرڈ سائمر کرائر نے سپتمبر انیس سس چونسٹ میں متعارف کروایا جس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ پچانوے لاکھ چالیس ہزار ڈالر تھی اس کے بعد امریکن کمپنی آئی بی ایم نے سیونٹی تھرٹی سٹیکس کے نام سے سپر کمپیوٹر متعارف کروایا وقت کے ساتھ ساتھ سپر کمپیوٹر میں بھی جدت آتی گئی اور آج دنیا میں پانچ سو سے بھی زیاد سپر کمپیوٹر موجود ہیں ٹاپ ٹین سپر کمپیوٹرز نے آئی بی ایم سمیٹ پہلے نمبر پر کمپیوٹر ہے سمیٹ دنیا کا سب سے تیز تریم کمپیوٹر ہے جو کہ صرف امریکہ کے پاس ہے لین پیک بینچ مارک سکور کے مطابق سمیٹ ایک سیکنڈ میں دو سو پاڈریلین سے بھی زائد کی کلکیلیشن کر سکتا ہے آئی بی ایم کمپنی کے مطابق اس میں آئی بی ایم پاور نائن کے تنو ہزار دو سسولہ سی پی یو نصب ہیں اور اس کی سٹورج کیپیسٹی دو سو پچاس پیٹا بائٹ ہے ٹاپ ٹین سپر کمپیوٹر میں سے پانچ امریکہ کے پاس ہیں دو چین کے پاس ہیں اور ایک ایک سپر کمپیوٹر تائیوان جاپان اور روس کے پاس ہیں سپر کمپیوٹر کمپیوٹیشنل سائنس کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں سپر کمپیوٹر زندگی کے دیگر تمام شباجات میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں سپر کمپیوٹر کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تعمیراتی آداد و شمار خلائی ریسرچ آب و ہوا تیل اور گیس کی تلاش اور موسمی صورتحال جاننے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے موجودہ دور میں سپر کیمپیوٹر کو مزید تیز رفتار بنانے کے لیے اضافی تحقیق چین جاپان امریکہ تائیوان اور روس میں جاری ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ